خبر پر پکڑ میں ایک اور بہت اہم خبر اور وہ خبر گہوں سے جلی ہوئی ہے انا سے جلی ہوئی ہے ضرورت سے جلی ہوئی ہے اور اس کے نریات پر جو روک لگائے گئی ہے اس کو لیکن جو چرچائیں ہو رہی ہیں دیش میں بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی دوسرے دیشوں سے بھی کس طرح کی پرتی کرائیں اس سے جلی ہوئی ہے تو بھارت سرکار کی طرف سے جو گہوں کے نریات پر کچھ افباد کو شوڑ کر روک لگائے گئی ہے اس خبر سے آپ کو پوری طرح سے روبرو کرائیں گے پوری گہرائی کے ساتھ وشلیشن کے ساتھ تو گےہوں پر جو نریات ہوتا ہے گےہوں کا اس پر روک لگائے گئی ہے کچھ افواد اگر چھوڑ دیے جائیں تو اس کو لے کر بہت سے اب بیان بھی سامنے آ رہے ہیں چرچا بھی اور یہ کچھ سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں کہ بھارت سرکار کا گےہوں کے نریات پر روک لگانے کا فیصلہ صحیح ہے کیسا ہے کیا پہلے اپنی کمی پوری کرنے کا ادھکار بھارت کو نہیں ہے کیا نریات پر روک لگانے سے قیمتوں پر کنٹرول ہوگا کیوں لگتار اناج کی پیداور کم ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے فیصلے کا جی سیون میں کیوں ہو رہے یہ بہت سے ایسے سوال ہیں جن کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو لے کر کس طرح کی باتیں آئی ہیں کیوں ایسی نوبت آئی کہ یہ فیصلہ لیا گیا بھارت سرکار نے گہوں کے نریات پر تدکال پر بھاپ سے روک لگا دی اس میں کچھ اوواد چھوڑ کر اس کے ایکسپورٹ کو اپرتیبندیت سامانوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے اب بھارت کے اس قدم سے پوری دنیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے چرچائیں ہو رہی ہیں بیان سامنے آ رہے ہیں گے ہوں جس کی کمی پڑ جائے تو پوری دنیا میں ہاہکار مچ جاتا ہے پوری دنیا کے دیش ایک دوسری کی مدد سے اس کی کمی پوری کرتے ہیں روس یوکرین یودھ نے مہنگائی کو تو چرم پر پہنچایا ہی ساتھ یہ گے ہوں کی کمی کو بھی اجاگر کر دیا کیونکہ یہ دونوں ہی دیش بڑے طور پر گے ہوں کا اتپادن کرتے ہیں اس کے بعد بھارت بھی گے ہوں کے اتپادن میں اپنی ایک الگ پہچان لگتا ہے بھارت کئی دیشوں کو گے ہوں کا نریات کرتا ہے لیکن اب بھارت سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا بھارت سرکار نے گے ہوں کے نریات پر بیل لگا دیا ہے روس یوکرین یودھ کی وجہ سے گے ہوں کی قیمت میں بھاری اچھال دیکھنے کو ملا ہے اور قیمتوں کو کابو کرنے کے لیے سرکار نے قدم اٹھایا اس کے لیے غرمی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس سال بھارت میں گے ہوں کی پیداوار بھی کم ہوئی لوگ ان آج کا بھندارہ نہ کریں اس کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا سرکار نے کہا کہ اب صرف اسی نریات کو منظوری ملے گی جیسے پہلے ہی لیٹر آف ٹریڈیٹ جاری ہو چکا ہے وہیں ان دیشوں کو بھی سپلائی کی جا سکے گی جنہوں نے بھوجن سرکشہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سپلائی کی اپیل کی ہے پیداوار کی اگر بات کریں تو اس بار گے ہوں کی پیداوار گیارہ دیشوم لیویک تھی ٹن رہنے کی امید جتائی گی تھی بے موسم مار کی وجہ سے اوٹ پاتن گھٹ کر دس کروڑ ٹن سے بھی کم رہ سکتا ہے سرکاری ایجنسیوں کی گے ہوں خرید اس سال گھٹ کر ایک دشوم لب آٹھ کرو ٹن پر آ چکی ہے یہ پیداوار بیتے پندرہ سالوں میں سب سے کم ہے سال دوہزار اکیس بائیس میں کل چار دشوم لب دو دو کرو ٹن گیہوں کی سرکاری خرید ہوئی تھی روس یوکرین ید اور بھارت کے گیہوں ایکسپورٹ پر بینکہ دنیا کے بازار میں اواثر دکھنا شروع ہو گیا ہے بھارت کے پرتیوند لگانے سے انترازشتے بازاروں میں گیہوں کی قیمتوں میں اور بڑھوٹری ہوگی گیہوں سے بننے والی ہر چیز تھی قیمتوں میں اب بڑھوٹری دیکھنے کو مل رہی ہے بینکہ سب سے زیادہ سر کانگو افغانستان ایتھیوپیا سیریا سودان پاکستان جیسے دیشوں میں دیکھنے کو ملے گا اس سال اب تک گیہوں کے نام میں 60 فیزدی کی بڑھوٹری ہو گئی ہے وہیں جی سیون دیشوں نے بھارت کے اس قدم کا بروت کیا ہے ان دیشوں کا کہنا ہے کہ اس سے دنیا بھر میں خاجہ سنگر دھیرا سکتا ہے ایگری کلچر ایکسپورٹ کی مانے تو بھارت کو پورا ادھکار ہے کہ وہ پہلے اپنے ضرورتوں کو پورا کرے جی سیون دیشوں کو کوئی ادھکار نہیں کہ وہ بھارت کے قدم پر سوال اٹھائے فلال دیکھنا یہ ہے کہ بھارت میں انفلیشن اور بھنڈارن کے استثیتی کو لے کر اس قدم کے بعد کیا سودھار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سب کے بیچ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سرکار نے اپنے ایک آدیش میں یہ بھی کہا ہے کہ گہوں کا نیرہات ان دیشوں کے لیے سمبھا ہوگا جن کے لیے بھارت سرکار نمتی دے گی اس سمبند میں سرکار ضرورت مند وکاسیل دیشوں کی سرکار کے آگرے کے آدھار پر فیصلہ لے گی تاکہ وہاں بھی خاص رکشہ سنیشت ہو سکے اب اس سے جوڑی کچھ اور اہم جانکاریاں ہیں روس اور یکرین یوز سے گہوں نیرہات پر بھابت ہوا ہے روس اور یکرین کے یوز سے گہوں نیرہات گہوں نیرہات پر بھابت ہوا ہے اور گہوں کے نیرہات کے ماملے میں روس نمبر ون ہے وہی گہوں کے نیرہات دیشوں میں یکرین کا جو اسثان ہے وہ پانچوہ ہے روس نمبر ون ہے گہوں کے نیرہات میں اور یکرین پانچوے اسثان پر ہے چین اور بھارت بھی بھارت گینہوں اتپادن کے ماملے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے امریکہ، لیبنان، نائجیریا اور ہنگری نے روک لگائی روس سے گینہوں اور کچھا تیل سمیہ سبھی چیزوں کے نیریات پر روک لگائی دی بھارت لگ بھگ 107.59 ملین ٹن گینہوں کا اتپادن کرتا ہے بھارت میں پرمک گینہوں اتپادک راجی اتر پردیش پنجاب، ہریانہ کے علاوہ مدھے پردیش، راجستان، بیہار اور گزرات ہیں کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں، کچھ اور بھی اہم جانکاری ہیں ان سے بھی آپ کو روبرو کراتے ہیں اب نیریات پر روک لگانے کی پیچھے نیریات پر روک لگانے کی پیچھے بھارت شرکار کا ترک کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں گینہوں اور آٹے کی قیمتوں میں 14 سے 20 فیضی تک بڑھتری ہوئی ہے خادے پدارتوں میں مہنگائی کو لے کر چرچائیں چلی رہی ہیں تو ایک سال میں گینہوں اور آٹے کی قیمتوں میں چودہ سے بیس فیزی تک بڑھتی ہوئی ہے نریات پر روک لگانے سے قیمتوں میں کابو آنے کی امید ہیں کندر سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کندر سرکار کے اس فیصلے کی آلوشنا بھی ہو رہی ہے ایک سال پہلے بھارت کے خدرہ بازار میں آٹے کی عوصت قیمت دو ہزار آٹھ سو سٹی روپے پرتی کونٹل تھی آج یہ بڑھ کر تین ہزار دو سو اکیانوے روپے پرتی کونٹل ہو چکی ہے ایک سال میں خدرہ بازار پرتی کونٹل تقریباً چار تو روپے اس میں اضافہ ہوا تو یہ بہت ساری باتیں تھیں جس کا ذکر کیا گیا ہے اب آنے والے وقت میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اس کو لے کر کچھ نہ کچھ اور بھی جانکاریاں آتی رہیں گی نریات کو لے کر جو پابندی لگائے گئی ہیں اس میں کچھ افواد بھی ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر جو وکاس سیلو اور ضرورت مند دیش ہیں دیش ہیں ان کی سرکار کے آگرے پر نریات کیا جائے گا تاکہ وہاں پر خاص رکشہ کو لے کر کوئی دکت نہ آئے اس کے علاوہ ہر ایک دیش کو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنے کا دکار ہوتا ہے وہ بھارت کو بھی ہے حالانکہ جی سیبن میں اس کو لے کر ضرورت ہوا تو وہیں دوسری طرف بھارت کی طرف سے اس میں یہ بھی رکھا کہ جس دیش کو ضرورت ہوگی وکاس سیلو دیش ہیں بہت زیادہ ضرورت مند دیش ہوں گے تو وہاں اس طرح کے ابواتوں کو چھوڑ کر پرتیبند رہے گا اور امید ہے کہ جو آٹی کی قیمتوں میں بڑھتی روئی اس سے کچھ کنٹرول ہو جائے اس خاص پیشکش میں اتنا ہی ہے لیکن خبرہ ابھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہیں خبرہ ابھی تک کے ساتھ بہت زیادہ